موسیقی 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 بابلو جی میں آپ سے ابھی بھی کہتی ہوں سوچ لیجی موسم بہت خراب ہے کام بھی ملت چاہیے نیوز پر بتا رہے ہیں کہ دھوئے دار بارش ہوگی اگر بارش ہوگی تو آپ آفیس کیسے پہنچیں گے تونی تم سمجھتی کیوں نہیں ہوں میرے آفیس جانا بہت ضروری ہے میری امپورٹن مٹنگ ہے تم جانتے ہو میرے خلوز باس کو اگر میں نہیں گیا نا تو مجھے جوب سے فائر کر دے گا پھر ہمارا گھر کیسے چلے گا بابلو جی آپ کے باس میں انسانت ہے یا نہیں ہے کتی تیز بارش ہے ان کو تو آج آپ کو آف دینا چاہیے نیوز پر بتایا کہ آپ گرد برنش کے ساتھ بارش ہوگی اگر آپ پھرس کر تو تونی تم میری فکر مت کرو بس میری دعا کرنا کہ میں خیرے سے آفیس پہنچ جاؤں بابلو جی آپ نے تو کہہ دیا کہ میں آپ کی فکر نہ کروں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بارش میں جائے اور مجھے آپ کی فکر نہ ہو اچھا ایسا کیجئے نا کہ اپنے ساتھ چھاتا لے جائیے تونی میری جان بات کو سمجھو میں چھاتا لے کہ کیسے جاؤں تم بس دعا کرو کہ میں خیرے سے پہنچ جاؤں اب میں نکلتا ہوں میں لیٹ ہو رہا ہوں ٹھیک ہے اپنا بہت خیال لکھئے گا برساتے کے موسم میں تنہائی کے عالم میں میری گھر سے نکل آیا بوتل بھی اٹھا لیا ابھی زندہ ہوں تو جی لینے دو جی لینے دو بری برساتے میں پی لینے دو بارش ہوتی نہیں ہے میری اندر کا رومانس کا کیلہ جاگ جاتا ہے کاش اس ٹائم میرے سر ٹونی ہوتی اور ہمارے پر کار ہوتی ہے ہم لانگ ڈریف پہ نکل جاتے ہیں موسم کو انجوائے کرتے پر میری ایسی قسمت کہاں ٹونی بیچاری مجھ سے کچھ نہیں کہتی کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی اس مہنگائے نے تو مجھے مار کے رکھ لیا اوپر سے یہ بارش تھمڑے کا نام ہی نہیں لڑی جب یہ تیز بارش ہوتی ہے میرے سارے پر بھیگ جاتے ہیں پھر مجھ سے اڑا بھی نہیں جاتا میری میٹنگ کا ٹائم بھی ہونے والا ہے اگر میں صحیح وقت پہ نہیں پہنچا تو باس کو بہت نقصان ہوگا ہمارے فرم کلائٹ پہنچ چکے ہوں گے پریزنٹیشن مجھے ہی دینی ہے یہ ہماری کمپنی کے لئے بہت امپورٹن پر جائے گے اگر یہ ہمیں نہیں ملا تو باس کو کروڑوں کا نقصان ہوگا اگر ہماری کمپنی کو نقصان ہوا ہماری کمپنی بند تو ہوگی ہوگی باس میری وارٹ لگا دیں گے مجھے جاب سے فائر کر دیں گے بھی میری فیملی کا کیا ہوگا کلومیاں اچھو ہو کہ آپ مجھے یہاں مل گئے کلومیاں مجھے تھوڑی آپ کی حرم چاہیے کیسی حرم چاہیے تمہیں کلومیاں بہت تیز بارش ہو رہی ہے میرے سارے پر بھیگ چکے مجھے آفس پہنچنے کیا آپ مجھے اپنی کار میں چھوڑ کے آ سکتے ہیں بابلو تمہیں اچھ خبر ہے کہ پیٹرول کتا مہنگا ہو گیا تمہارے نہیں میں اپنا پیٹرول کیوں پھوکوں اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے اس جنگل کا میں سب سے سیلفش کا ہوا ہوں کلومیاں آج میں مصیبت میں ہوں اگر آپ میری مدد کر دے تو میں آپ کو دھیل ساری دعائیں دیتا مجھے دعاوں کی کوئی ضرورت نہیں اوپر والے نے مجھے سب کچھ دیا ہے بنگلہ گاری ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میرے پاس نہ ہوں تو پیس میرا وقت ضائع مت کرو مجھے جانا ہے ہٹو میرے سامنے سے کوئی بات نہیں کلومیاں میں چلت جاؤں گا اوپر والے نے دو پاہوں دی ہے نا ان سے ارام ارام سے چل کے جاؤ کلومیاں چل چل کے میں تھک چکا ہوں میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے لیکن میں بھول گیا تھا کہ آپ ایک سیلفش کا ہوئے ہیں مجھے آپ سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے تھی آج کے دور میں لوگ کتے سیلفش ہو گئے ہیں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا اوپر سے بارش تھمنے کا نام ہی نہیں لیری تیس ہوتی جا رہی ہے میرے پورے پڑ بھیگ گئے ہیں اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا آج پکا بوس نے ڈائٹ پیٹے گی اوپر سے میری موبائل وہ بھی آف ہو گیا ہے میری تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا میں آفسر کیسے پہنچ ہوں اے اوپر والے اب تو ہی کوئی ایسا بگدہ بھیج دے جو میری مدد کر دے اگر بوس نے مجھے جوب سے فائر کر دیا تو میں اپنی فیملی کو کیسے پا لوں گا بیسے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور میرے پر کوئی بچت بھی نہیں ہے درگی ساری گروسری ختم ہو گئی ہے کل ساری رات جا کے میں نے کتنی اچھی پریزنٹیشن بنائی تھی مجھے یقین تھا کہ بہت سا پورن کلائنٹ جب میری پریزنٹیشن دیکھیں گے تو مجھ سے کتنی اسپائر ہوں گے اور پھر یہ پورجیک ہماری کمپنی کو ملتا تو بہت سمجھ سے بہت خوش ہوتے کہ مجھے بونس دے دیتے تو اس بونس سے میں کھل کر راشن لے آتا لیکن میں نے جو سوچا تھا بہت سب کچھ نہیں ہوا اب میں ٹونی سے کیا کہوں گا میں نے آتے ہوئے ٹونی سے کہا تھا کہ تم وہاں بچے ریڈی ہیں نا آج دن ہم بھاری کریں گے اب تو میری میٹنگر ٹائم بھی ہو گیا میرا موبائل بھی آف ہو گیا بوسے کیسے کانٹیک کروں یہ تفانی بارش سے رکنے کا نام ہی نہیں لے دی میرے پورے پرن بھی گئے اب تم اسے چڑھا بھی نہیں جا رہا میرا بدن بہاری ہو گیا ہے بابلو میاں تم اس تفانی بارش میں یہاں کیا کر رہے ہو اچھے ہو بکرے میاں کہ تم مجھے مل گئے میری طوری حیلپ کر دو مجھے اپنے اوپر بٹھا کہ مجھے میرے آفیس تک پہنچا دو پاگل ہو گئے تم اس تفانی بارش کی وجہ سے میرا بدن حیلپ ہو گیا ہے ایک بار کی بار تمہاری سمجھ میں نہیں آتی میں نے کہا ہے نا میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا اس میری مجبوری کو سمجھو اس تیز بارش کی وجہ سے میرا بدن بھی گئے جس کے وجہ سے میرے پر گلے ہو گئے ہیں پہلے تمہیں چل پایا تھا اب چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے بابلو کو تمہاری کو مدد تو نہیں کر سکتا ہاں تمہیں ایک ایڈوائز ضرور دے سکتا ہوں وہ سامنے درخت ہے اس کے چھاؤں میں جاؤ اب چلے جا اپنے کام پر ایڈوائز کے لئے بہت بہت شکریہ بکری میہ بابلو تمہیں اتنی بڑی بے وکفی کیسے کر دی تم جانتے ہو کہ بارش کا سیزن چل رہا ہے تمہیں چھاتا دیکھے آنا چاہیے تھا تونی نے مجھ سے کہا تھا میں نے اس کی بات نہیں مانی تونی کی بات نہ ماننے کی مجھے سزا ملی تو بھک تو چلو میں چلتا ہوں اس دنیا کی لوگ سچ میں سیلفش ہو گئے آج کل کے دور میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا میں تو بارش تھمنے کی دعائیں کر رہا تھا اب تو بجلی بھی کرکنے لگے اور دھویں دار بارش شروع ہو گئی اب نہیں لگتا میں آفیس پہنچ پاؤں گا اب تو میں گیا صبح سے ہی میرا من بہت گھبرا رہا تھا مجھے لگ رہا تھا میرے ساتھ کچھ خیلت ہوگا پہلے آتے ہوئے مجھے کیپ نہیں ملی پھر میری کیپ خراب ہو گئی پھر کالی بلی نے میرا ستا کٹ لیا پھر میرے سائر فون کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی اب تو آفیس پہنچ تا ہی impossible ہو گیا ہے اب تو میں چلے سے بھی کار سیر ہوں میں تو اپر سے نیچے تک بھیگ چکا ہوں اب تو میری میٹنگ کا ٹائم بھی نکل گیا بوس کتنے غصے میں ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا آج کی میٹنگ میں آج کے سارے میٹنگ مجھے ہی سمان لیتی میں نے کب سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا میرے ساتھ بوس کی کتنی انسائٹ ہوئی ہوگی پوائنٹ لائنٹ کے سامنے اب اس کا بھگتان مجھے بھگت نہ ہوگا بوس تو کبھی میری مجبوری کو نہیں سمجھیں گے مجھ پر حیمولیم لگائیں گے کہ میں نے جان بوجھ کے کیا بوس کو تو ویسے مجھ پر شک ہے کہ میں خندہ انجسٹر کے ساتھ ملا ہوں یہ میری آنکہ کیا دیکھ رہی ہے بہت تو کچھ چل کے یہاں آگئے بابلو تو میٹنگ میں کیوں نہیں آئے تمہاری وجہ سے اپورجیک میرے ہاتھ سے چلا گیا مجھے کرو روکر لوس ہو گیا صرف اور صرف تمہاری وجہ سے سر میں کیا کرتا آپ دیکھ رہے ہونا کتی تیز بارش ہو رہی ہیں میں اس بارش پر پھنس گیا کسی نے میری مدد نہیں کی پہلے میری کیپ کھراپ ہو گئی میں نے کتے لوگوں سے مدد مانگی پس اب تو میری مدد کرنے سے منع کر دیا سر ایم سوری تمہارے سوری بولنے سے میرا نقصان پورا ہو جائے گا نہیں نا میں تمہیں اسی وقت جوب سے فائر کر دوں سر پریسہ سمت کیجئے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا میں نے آپ پہ دوسرہ ہنڈریٹ پرسنگ دیا تھا اس بارش نے سارا کام قراب کر دیا سر بابلو جھوٹ بولنا بند کرو میں جانتا ہوں کھنہ کے ساتھ ملے ہوئے تمہیں چاہتے تھے نا یہ پورجائے اس کو ملے اس لئے تمہیں اس کی مدد کی اسی لئے تم میٹنگ میں نہیں آئے یہی وجہ ہے نا نہیں سر آپ غلط سمجھ رہے ہوں میں ایسا نہیں ہوں میں بہت ایماندار ہوں سر میرا کھنہ انڈریسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے سر میں آپ کا وفاتدار ہوں بابلو میں تمہیں جھوٹ میں نہیں آنے والا میں تمہیں شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا پھر میری کار خراب ہو گئی اور میری تمہیں ایسا ملاقات سر مجھے کتنا غلط سمجھتے میں ایسا کو سمجھانی کتی کوشش کی پھر بوس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے جوب سے فائر کر دیا اتنی تیز تفاہی بارش میں میں نے اپنی جان کے بارے میں نا سوچتے ہوئے میری ٹھیکٹ ٹینک کرنے کا سوچا اس کا مجھے یہ سیلہ ملائے تونی نے بوس کو صحیح پہچانا تھا وہ مجھے اکثر کا کرتی تھی کہ آپ کی بوس کے آنکھوں میں مجھے بے وفائی نظر آتی ہے اب کتنا بھی اچھا کر لیجئے ان کے لیے وہ آپ کو میشہ کرا سمجھیں گے اور آج وہ ہی ہوا بوس نے میری ایک نا سنی اور مجھے جوسف فائر کر دیا ہم بے وفا ہرگز نہ تھے پر ہم وفا کرنا سکے ہم کو ملی اس کی سزا ہم جو خطا کرنا سکے آج جو کچھ بھی ہوا میں اس کو بدل تو نہیں سکتا بس مجھے گھر پہنچنا ہے کسی بھی طریقے سے میرا دل جا رہا ہے میں چک چک کے زور زور سے رہوں پھر میں کیا کروں میں مرد ہوں نا تو میں تو رو بھی نہیں سکتا میں دنیا کیا کہے گی مرد ہو کے رو رہا ہے یہ پارشل کہے تھمنے کا نام ہی نہیں لی رہا یا مجھے کیسے کیپ ملے گی میں کس طرح گھر پہنچوں گا کاش میں ٹونی کی بات مان لیتا گھر سے نہ نکلتا تو ابھی ہم بارش میں پرشان نہ ہو رہا ہوتا رات کے بارہ بچ گئے ہیں میری وجہ سے ٹونی بھی کتی ٹینشن میں ہوگی مجھے یقین ہے کہ جب میں گھر پہنچوں گا ٹونی بھار گیٹ پہ میرا انتظار ہی کر رہی ہوگی کاش میرا موبائل آف نہ ہوا ہوتا تو میں اس کو انفارم کر دیتا میں بہت بھاگیا شالی ہوں جو مجھے ٹونی جیسے پتنی ملی وہ میری کتنی کیر کرتی ہے اسے کتنا پیار کرتی ہے اور میں کتنا بت نصیب ہوں میں اس کے لئے کچھ نہیں کر پاتا پر اس نے آج تو مجھے کوئی کمپلین نہیں کی میری پیارے پیارے ویورس اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری اچھی لگے تو پلیس میری چینل کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ذات شیئے کیجئے اور ہاں میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے اگر آپ لو میری چینل پر نہیں ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے سپورٹ کیجئے مجھے دیل سارا پیار دیجئے